اگر شیوپور سے ہیں جہاں شیوپور زلے بھر میں سنجالت پرائیوٹ ڈاکٹروں کے کلینک پر ورطمان میں زلے کے سواس ادھکاریوں دوارا جولا چھاپ کہہ کر کاروائی کے نام پر کلینک سیل کیے جا رہے ہیں تو کئی پر چالان کیے جا رہے ہیں ایسے میں شاسن پر شاسن کے ساتھ ساتھ ان لوگ بھی پرائیوٹ ڈاکٹروں پر دباؤ برا کا بلاک مل کر موٹی رقم وصول رہے ہیں ایسے میں نیجی کلینک سنجالک بھی پرشاسن دوارا لگاتا کی جا رہی کاروائی سے ناراض ہیں اور اسی سامسیہ کو لے کر آج زلے کی ہندو دھرمشالہ میں قریب تین سو پرائیوٹ ڈاکٹر ایک اپترت ہوئے اور میٹنگ کر کاروائی کا ویروت کیا اور انی جوڑ لوگ پترکار بن کر یا سوشل میڈیا ایکٹیوٹی بن کر ان پرائیوٹ ڈاکٹر سے وصولی کرتے ہیں اگر ہمارے سنوائی نہیں ہوئی تو بھوپال جا کر دھرنا پردیوشن کریں گے پرائیوٹ ڈاکٹروں کے سچیب کین ویشنو نے میڈیا سے چرچہ میں کہا کہ یہ سب پرائیوٹ ڈاکٹر ہے جو پچیسے تیس سال سے پیکٹس کر رہے ہیں سمبند میں پورمکھی منتری شہرہ سنگھ چوہانی سبھی ڈاکٹروں کو آمنتیت کر کے سواست پیرامیٹری کے حساب سے انہوں نے سواست سموردن بوڑ کا گٹھن دوزار اٹھارہ میں کیا تھا اس کے بعد یہ کریانویت نہیں ہو پایا پورمکھی منتری نے جس بوڑ کا گٹھن کیا ہے وہاں کریانویت ہو جسے پرائیوٹ ڈاکٹر اس میں جڑ کر اپنا کاری کر سکی ہمارے سارے پیکٹشنہ روگ نے کورونا کال میں اپنی جان کی بازی لگا کر لوگوں کو سیوائی دی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سرکار ارنی تھا ہمیں اگر آندولن کرنے کو مجبور ہونا پڑے گا دیکھئے شوپور سے سموادہ تھا امیت کمار شریفاستف کی یہ خاص ریپورٹ آج جو شوپور جلے کی پورے جلے کے جو ڈاکٹر ہیں ان کی سمیشہ کو لے کر جو جلے کے پورے ڈاکٹر ہیں اس کے بعد مپال بھی مکماندی کو گیاپن دینے دستاری کو جو ہے وہاں پہنچیں گے ہیں بیجیپور مکماندی جی آ رہے ہیں اور وہاں پوری اپنی سمیشہ کو رکھیں گے اور دستاری کے بعد پھر وہاں کیا ان کا آشوہ سے ملتا ہے آشوہ سے ملنے کے بعد پھر ہم آگلی کاروائی کو مانگے کیا ہے کس طرح کیا جو ڈاکٹر ہیں ان ڈاکٹروں کو پریشان کیا جا رہا ہے ان لوگوں کو کافی کورانہ کام کو لٹا کر پوری مدد کیے اسٹیم میں دینے سب لوگوں کو کام بھی بلایا جاتا تھا کہ آپ لوگ مدد کر رہے ہیں اور اس لیے ان سبھی پریویٹ ڈاکٹروں کو مدد کے لیے سارے لوگ اسکتے ہیں اور ہم مدد کے لیے پوری طرح سے تن سے من سے دن سے پوری طرح تیار ہے اور آگے جو سارے نردیس رہیں گے سم لوگوں کے وہ آگے پریکٹیسنر ہے یہ 20 اور 30 سال سے پریکٹیس کر رہے ہیں اور اس سمندھ میں سیوراج سنگزی نے بھی سب ہی ڈاکٹروں کو آمنتریت کر کے اور سوانست پیرامیٹی کے حساب سے انہوں نے سوانست سمبردن بورڈ کا گھٹھن کیا تھا 18 میں اور اس کے بعد وہ کریانویت نہیں ہو پایا اور اسی کے کارن یہ سارے پریکٹیسنر جو پریکٹیس کرنا کال میں انہوں نے اپنے جان کی باجی لگا کر کے اور لوگوں کو سیوائیں دیے جبکہ یہاں کی بیوستہیں جو پرساسنک بیوستہ ہے وہ بھی اس پرکار سے ہونا چاہیے تھی کہ گرام پنچائیت اس تھر پر گرام پنچائیت اس تھر پر گرام پنچائیتوں سے پرمانی کرن لے کے کہ یہ کتنے دن سے پریکٹیس کر رہے ہیں وید ہیں یا عوید ہیں یہ ان سے پوچھنا چاہیے نگرپال کا چہتر میں جو بیٹھے ہیں وہ نگرپال کا چہتر سے پوچھنا چاہیے 20 اور 30 سال کی انبھاؤں کے بعد جن لوگوں کے پاس آئیرویڈک ریشٹیشن بھی ہے اور پیرا میڈیکل کے لیے سیورات سنگھ جی نے یہ کہہ دیا تھا کہ سوانست سمبردن بود کا گھٹن کر کے اور ہم سبھی پریکٹیشنروں کے لیے سیوہ کرنے کا اوسر دیں گے اور اسی کے لیے ہماری یہ مانگ ہے کہ جو سوانست سمبردن بود کا گھٹن کیا تھا وہ کریان بھی تو کر کے اور ان سارے ڈاکٹروں کو جو اس کے یوگ ہیں ان کو اس میں شامل کرنا چاہیے انیتہ ہم اس کے لیے آگے جیسا بھی بنے گا ہم اگراندولن کریں گے